بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرانک اللہ فرح کے ساتھ میں افتخار قادمی اور کل رات دو بڑی خبروں نے بھوچال مشا دیا ہے پہلی خبر یہ کہ عمران خان کی سپریم کورٹ کے اندر ہونے والی گفتگو ریلیز ہو گئی ہے لیک ہوئی ہے یا ریلیز ہوئی ہے اس پر سوالیاں نشان ہیں لیکن ابھی عمران خان کی تصویر لیک ہونے کا شور تھما نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر ججوں کے ساتھ ان کی گفتگو منظر عام پر آ گئی ہے کئی منٹ پر محیط اس آڈیو لیک میں ججوں کے عمران خان سے کیا ڈائی لاکس ہوئے اور وہ تمام کہانیاں جو کہ سینہ گلڑتی اب اس آڈیو لیک کے ذریعے سب کے سامنے آ چکی ہے اس پر بات کریں گے لیکن ایک اور اہم خبر یہ کہ صافی عمران خان ایک بار پھر گرفتار ہو گئے کل رات وہ پاکستان سے سعودی عرب جا رہے تھے لیکن انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ پاکستانیوں کی پر کیپٹا آمدنی میں اضافہ ہوا ہے کل اقتصادی سروے پیش کیا گیا آج بجٹ آ رہا ہے اور ایک اچھی خبر یہ کہ پاکستان نے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں پہلا میچ رینگتے رینگتے بلاخر جیت لیا ہے لیکن جس قسم کی پرفارمس ہے اس کے بعد پاکستان کے اگلے راؤنڈ میں پہنچنے کے چانسز جو ہے وہ کچھ زیادہ روشن نظر نہیں آتے کل ایک اور سیکیورٹی گارڈ نے اپنے مالک کو اس بات پر گولی مار دی کہ وہ اس پر جادو ٹونا کرتا تھا یہ کیا معاملہ ہے آپ کو بتائیں گے آج بارہ جون ہے اور آج بجٹ کا دن ہے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کی آڈیو لیک کے حوالے سے جسے آڈیو ریلیس کہا جا رہا ہے اب یہ آڈیو کیسے لیک ہوئی کس نے لیک کی یہ اپنی جگہ بہت اہم معاملہ ہے سپریمی کوٹ کی واضح آدائی تھی کہ اس کیس کی نہ لائیو سٹریم کی جائے گی نہ اس کی کوئی تصویر باہر جائے گی عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کوٹ کے اندر موجود تھے اور سپریم کوٹ نے اس بات کو میک شور کیا تھا کہ ان کی کوئی بات باہر نہ جائے لیکن ماں سوائے ان کالے بھونڈوں کے جو چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب لائیو دکھایا جائے جو ان کو لائیو سٹریم کرنے کے حق میں تھے جو یہ چاہتے تھے کہ عمران سے عوام میں زہر کی کمی محسوس کی جاری ہے اس کو پورا کر سکے وہ ان کے ذہنوں میں انڈیل سکے اور انتشاری قوتوں میں ایک بار پھر سے نو مئی کرنے کی طاقت آ جائے اور کیا ایک اور نو مئی کرنے کی سادش کی جاری ہے کالڈالا صلو اللہ نے بھی ایک ٹیلیویزن چیلنج کے پروگرام میں دعویٰ کیا ہے کہ تیریکن صاحب ایک اور نو مئی کرنے کی تیاری کر رہی ہے تو کیا یہ آر ڈیو لیک اسی کا ایک سلسلہ ہے اسی کا ایک سلسل ہے اس آر ڈیو لیک میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ آپ سن بھی لیں گے سمجھ بھی لیں گے کچھ میں آپ کو کلپس سے دکھا دوں گا کیونکہ میں آپ کو پوری ایک طویل سولہ منٹ سے زائد کی یہ آر ڈیو ہے جو کہ آپ کو پوری سنوانا آپ کو بور کرنے کے مطراندف ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب کی باتیں وہی ہیں سب سے ہم بات تو یہ کہ مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے میں تو یہ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں اور ان کو ہمیشہ ادھیرہ نظر آتا ہے ان کو پاکستان ڈوبتا ہو نظر آتا ہے ان کا خیال یہ کہ پاکستان بینکرپٹ ہو چکا ہے تو خان صاحب ایک سال سے جیل کے اندر ہے شاید انہیں کسی نے بتایا ہے نہیں کہ پاکستان بینکرپٹ نہیں ہوا پاکستان آج ماشاءاللہ اپنی اکانومی کو ریوائیو کر چکا ہے اور اس وقت پاکستان کے درم بادلہ کے زہایت چودہ ارب ڈالر سے زائد ہے یہ کل ہی اقتصادی سروے میں بتایا گیا ہے اور پاکستانیوں کی پر کیپٹا آمدنی میں بھی اضافہ ہوا اور اس وقت پر کیپٹا آمدنی گیارہ سو اٹھ سٹھ ڈالر ہے فیقہ سامدنی اس کی میں اور ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا لیکن جو آڈیو لیک ہے اس میں جو گفتگو کی گئی ہے آہ اس میں دو تین باتیں بڑی اہم ہیں وہ جج جو امران خان صاحب کو بہت ایڈوکیٹ کرتے ہیں بہت سپورٹ کرتے ہیں یا ان کا خیال ہی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہے ایک بڑے پاپولر لیڈر ہے ایک کالے بھون نے عدالت میں کہا تھا کہ آہ وہ بہت بڑے آہ پاپولر لیڈر ہے ان کی جماعت نے بڑی کامیابی حاصل کیا ہے انہوں نے بھی اس کے اندر اظہاریں خیال کیا ہے مران خان صاحب مجھے نہیں پتا آپ نے میرا نوٹ پڑا ہے یا نہیں پڑا میں نے اس میں آپ کا سٹیٹمنٹ کوٹ کیا ہے کہ آپ کے تین سال میں کون اس نے آپ کو کنٹرول کر رہا تھا اس وقت ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ جو amendments ہیں یہ amendments اس میں کوئی ایسا گرانڈ نہیں ہے کہ اس کو سٹائٹ ڈائن کیا جا سکے تو یہ کسی آہ یعنی سے پوچھنا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپریسیشن چاہتے ہیں تو وہ جج صاحب اپریسیشن چاہ رہے تھے اور ایک جج نے بقاعدہ اس پر تشویش کا اظہار کیا کہ مران خان صاحب جو سوچتے ہیں وہ بڑی خطرناک سوچ ہے تو بہت ساری اس کی جو آہ جو گفتگو ہے اس میں مجھے ججوں کے نیت پر کوئی شبہ نظر نہیں آیا ججوں نے بڑے سالڈ اچھے سوال کیے اور بڑے خلوصے دل سے مران خان کے ساتھ گفتگو کی اور مران خان صاحب نے ایک موقع پر کہا کہ یہ پاکستان کی آہ جو سب سے بڑی عدالت ہے لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور ہماری آخری امید آپ ہی ہے تو جج صاحب نے اجواب دیا جمال مندو خیل صاحب نے کہ جناب ہم تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں ہم سیاستدانوں کی طرف دیکھتے ہیں کل کو اگر اس ملک میں کچھ آہ ہینکی پھینکی ہو گئی یا الٹا سیدھا ہو گیا یا کوئی نقصان ہو گیا تو اس کے ذمہ دار عدالتیں نہیں ہوں گی ہم نہیں ہوں گے سیاستدان ہوں گے تو سیاستدان اپنی ذمہ داری کو سمجھے تو یہ انہوں نے جو ان کو آہ ان کا ریپلائی دیا آہ وہ بڑا زبردست ریپلائی تھا یہ جسے جمال مندو خیل صاحب تھے ہم ٹرین کی رہے ہیں کہ آپ نے آپ کا کام ہے کام کبیلیٹی کرنا اگر آپ ان کو ہڑا جائیں گے تو یہ جنرل تو یہ عدالتوں کے اندر تو یہ وائٹ کالر ٹائم پہتی ہی جاتی ہے آپ کے اوپر اس وقت ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں میں آپ کو اپنے دلاتا ہوں میں ہم اپنے دل سے بات کر رہا ہوں ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس ملک میں صرف آپ واحد ہو پاپ رہ گئے ہیں یہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے یہاں ایک انڈپیڈ مارشل لاؤ ہے ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے لیکن ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہم آئین کے ساتھ کھڑے میرا اس طرح کی آج کی تو پولیٹیس کی کبھی کچھ ملکتی اللہ نے سب کچھ دی میں یہ سب کچھ اسی کر رہا ہوں تمہیں فوق آ رہا ہے کہ ہم دہرے کی طرف جا رہے ہیں صرف آپ فائد ہیں ہمیں جمعہ آپ پولیٹیشن سے ہو رہا ہے یہ بتا دوں اب یہ گفتگو جس موقع پر لیز ہوئی ہے اس میں جو عمران خان صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے جو باتیں کی ہیں وہ یہ ظاہر کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے برے حالات ہیں پاکستان میں مارشلہ لگا ہوا ہے پاکستان میں جو اسیت گورنمنٹ ہے وہ انلیگل ہے وہ بارہا فارم فورٹی فائیو کی بات کر رہے تھے لیکن عدالت انہیں روکتی رہی ٹوکتی رہی کہ آپ نیب ترہ میم کے کیس میں پیش ہوئے ہیں اور اسی پر بات کریں اور خان صاحب انہیں بتاتے رہے کہ دنیا میں بڑی کرپشن ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ہے کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ حضور آپ چار سال کے قریب اس ملک کے وزیریاد میں ہیں آپ نے کرپشن رکنے کے لیے یہ کیا کام کیا آپ نے کون سا ایسا کارنامہ جان دیا کہ اس ملک سے کرپشن رک گئی اس ملک سے پیسہ باہر جانا رک گیا کون سی ایسی قانون سازی کی آپ نے تو کی پی کے کے اندر ایک محکمہ جو اتصاب کا تھا وہ ختم ہی کر دیا تو آپ کی تو کرپشن کے حوالے سے یہ نیت تھی اور اب آپ جن مقدمات میں صدائیں بھگت رہے ہیں ان میں زیادہ مقدمات کرپشن کے ہیں تو عمران صاحب کی جو گفتگوں تھی وہ ایسے لگ رہے تھیں وہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو واقعی لوگ جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں کر رہے یا وہ اپ ڈیٹ ہونا نہیں چاہتے یا وہ کسی ایک تخییر لاتی دنیا میں فس گئے ہیں جس میں وہ یہ پاکستان کو برباد ہوتا ہوا دیکھ نہیں رہے بلکہ وہ دیکھ چکے ہیں اور ان کو جو وہ کہاں کرتے تھے کہ پاکستان سرلنکا بن جائے گا سومالیا بن جائے گا فلانا بن جائے گا یہ جو آڈیو لیک ہے یہ ایسے موقع پر سامنے آئی ہے پر راضی ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کی یہ جو آڈیو لیکا ہی تھی اس کے بعد عمران صاحب کی جانب سے یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ ٹھیک ہے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں کیونکہ عدالت نے حساس دلا دیا تھا کہ ذمہ دار سپریم کورٹ نہیں ہوگی آپ سیاستدان ہوں گے آپ بڑی جماعت کے سربراہ پارلیمنٹ کے اندر جائیں اپنا رول پلے کریں جس قانون کو آپ نہیں مانتے اس کو پوز کریں مخالفت کریں اپنا رول تو پلے کریں اپنا پلے کریں کل کو آپ پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے تو آپ نیاب ترامیم کو ختم کر دیجئے گا جو قانون ہے وہ نل ان وائٹ کر دیجئے گا ابھی تو جو حکومت نے قانون سازی کی اس کو ہم کیسے رکے کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ طاقتوار ہے اور یہ کام پارلیمنٹ کا ہے قانون سازی کرنا تو عدالت کا پوائنٹ بڑا ویلڈ تھا لیکن عمران خان صاحب کے پاس اس کا جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے اور میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے تو بڑا فائدہ ہے نیاب ترامیم کا لیکن جو پاکستان سے پیسہ ہے وہ باہر چلے جائے گا ان کا خیال یہ کہ جو ذریع مبادلہ پاکستانی باہر سے بھیجتے ہیں وہ بینکوں میں نہیں آتا وہ سیدھا سیاستدانوں کی جیب میں جاتا ہے اور وہ ڈالر جیبوں میں بھر بھر کے جہاز میں بیٹھتے ہیں اور دبائی چلے جاتے ہیں تو خان صاحب کی یہ جو سوچ ہے یہ حقائق سے میچ نہیں کرتی کرپچر ہوتی ہے لیکن اس کے ترکی کار وہ نہیں جو خان صاحب بیان کرنے کوشش کر رہے ہیں خان صاحب نے اس موقع پر ایک لیوریج بھی لی اور کہا کہ میں عمر میں آپ سب سے بڑھا ہوں یعنی میں تردہ بجی ہوں لیکن وہ عدالت ہے وہ جیج صاحب ہے وہ کسی کو اپنا ابا نہیں مانتے کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسس کو ایک خاطر لکھنے والے ہیں اور مذاکرات کے حوالے سے وہ گوڈ ویل جیسٹر دیں گے تو ایک ایسا محول بن رہا تھا جس سے لگ رہا تھا کہ ترکی انصاب جو ہے وہ رائٹ ٹریک پہ آ گئی ہے اور بیسے سیاسی جماعت اپنا رول پلے کریں گے اور جو معاملہ ہے داندلی کا یا ان کی سیٹوں کے حوالے سے وہ سارا معاملہ وہ عدالتوں کے اندر کونٹیسٹ کریں گے اور آپ ایک پوزیٹیو ایٹیٹوٹ کے ساتھ آ رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی پوزیٹیو بات سامنے آئی تھی لیکن اچانب ان کے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے یعنی پی ٹی اے کی افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک آڈیو شیئر ہوتی ہے اور پھر وہ پی ٹی اے کے تمام یوٹیوبر اور ویگن لاغرز کے پاس سب سے پہلے پہنچتی ہے جو اس کے پر وی لاغ سے رہتے ہیں اب دو ای باتیں ہو سکتے ہیں یا کسی نے اس پوروان مذاکراتی محول کو سبوتاز کرنے کی کوشش کی ہے کل بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ محمود اچکزی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کرے اور اچکزی صاحب کو ان ڈائیلاؤز کا ہیڈ بنایا جا رہا تھا کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکراتی عمل میں شریک ہوں گے عمران غان کی طرف سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی نے اس مذاکراتی محول کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے شاید میں الفاظ کا غلط استعمال کر رہا ہوں خراب کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ خراب کر دیا سب سے پہلے تو سپرمیون کورٹ پوچھے گی کہ یہ سب کیا ہوا ہے کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے اور وہ نراز ہوں گے ظاہر ہے یہ پی ٹی والوں کا کام ہے کسی اور کو تو عمران خان کی آڈیو گلیز کرنے کا کوئی فائدہ ہو نہیں سکتا کون ایسا ہے جو عمران خان کا خطاب عوام تک پہنچانا چاہتا ہے وہ عمران خان کے نظریات جو ہے ان کے کارکنوں کے کانوں میں ان ڈیل کے ان کو جگانا چاہتا ہے کیونکہ عمران خان تو پیغام دے دے کے عدم مرے ہو گیا کہ بہے نکلے کوئی نکل لین رہا اور وہ اب خود جیل میں بیٹھ کر اگر یہ کہتے ہیں کہ ملک میں تباہی پھر گئی ہے مارشلالہ لگنے والا ہے اور تم لوگ کا کوئی مستقبل نہیں تو شاید لوگ جو ہیں وہ کہیں گے یار عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران خان کو سارا پتا ہے کیونکہ عمران خان تو مرشد ہے نا مرشد کو سارا پتا ہوتا ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ کسی نے یا خود عمران خان صاحب نے اپنے پاؤں پر کلارا مارا یا کسی نے یہ مذاکرہ سب اتاز کرنے کی کوشش کی اب جو بھی ہے لیکن عمران خان کا اپنا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس طرح کی ڈبل لکم تعملی کے ساتھ چلتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ طریقہ صاحب نے یہ پہلے سے پلان کا رکھا ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب کی سبریم کونٹ کے اندر جو بھی گفتگو ہوگی آہ وہ کسی نہ کس طریقے سے اس کو باہر پھیلائیں گے اور اس گفتگو میں جو عمران خان باتیں کریں گے آہ وہ ان کے کارکنوں کے لیے پیغام ہوگا اور تقریبا ایک سال بعد جب عمران خان کا پیغام باہر پہنچے گا ان کی اپنی آواز میں تو باہر تو آگ لگ جائے گی لیکن سبریم کونٹ نے جب پہلی سماعت کی تو یہ سارا پلان اس وقت چوپوٹ ہو گیا جب عمران خان سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی عمران خان صاحب پہلی سماعت میں ان سے کوئی بات نہیں کی گئی تھی آہ صرف ان کو کہا گیا تھا کہ آپ سے اگلی سماعت میں بات ہوگی تو اس وقت انہوں نے ان کی تصویر لیک کر دی جب عمران خان صاحب دوبارہ پیش ہوئے تو اس میں عمران خان کی تصویر تو لیکن نہیں ہوئی لیکن ان کی آڈیو ریکارڈ کر لی گئی اب دو دفعہ یہ کی گئے کہ عمران خان کا خطاب لائیو دکھایا جائے لیکن وہ منصوبہ بھی دھرے کا دھرہ رہ گیا ناکام ہوا لیکن آڈیو ریکارڈ کر لی گی تو اس آڈیو ریکارڈنگ میں سپرم کورٹ کی جانب سے عمران خان کو آہ جو تجاویز دی گئی وہ ظاہر ہے کہ یہ آڈیو کو ڈسٹرم بھی کر رہی تھی آہ کیونکہ عمران خان صاحب کا پلان تو پکڑا جا رہا تھا وہ جو بات کرنے کوشی کر رہا تھے جج انٹرپٹ کر دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ اس پہ رہو جو کہ کیس ہے یعنی اگر نیب ترمیم کا کیس ہے اس پر بات ہوگی عمران خان صاحب کبھی فارم فورٹی فائی پہ جاتے تھے کبھی منی لانڈنگ پہ جاتے تھے جو فارم فورٹی فائی والی فالمنٹ ہو عمران خان نے دعویٰ کیوا تھا کہ ان کا بہت بڑا میچ ہے اور وہ پھٹیاں پان دے گا لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا تو اب اس کو پھر جو ہے وہ روک لیا گیا اور جو مذاکرات کی تجویر سی آہ اطمام حجت کے لیے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو پھر عمران خان کی جانب سے ایک میسیج فلوڈ کیا گیا کہ وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ چیف جس کو خط بھی لکھ رہے ہیں آہ ہر طرف سے بات آگئی تحریک انصاف کے وی لوگرز نے بھی کہہ دے کہ عمران مذاکرات کے لیے تیار ہے اور وہ تحریک انصاف جو ہے مسلم لی نون پی ٹی آئی اور ایم کیم جن کے ساتھ وہ بات کرنے کے لیے تیار رہی تھے ان سے اب بات کرنے کے لیے تیار ہے لیکن وہاں سے کوئی جواب ہی نہیں آیا تو جب کوئی جواب نہیں آیا تو پھر پی ٹی نے سوچا کہ اس آڈیو کا ہم نے چاہر ڈالنا ہے تو انہوں نے پھر اس آڈیو کو جو ہے وہ بقاعدہ ریلیز کر دیا جو بڑا سوال یہ کہ یہ آڈیو سپریم کورٹ کے اندر ریکارڈ کیسے ہوئی جس نے بھی آڈیو ریکارڈ کی وہ یقینی طور پر ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں پر یہ آواز بڑی کلیر آ رہی تھی ججوں کی بھی ابنان خان کی بھی وہ سپیکر کے پاس کھڑا تھا جس سے پورے ہال کے اندر آواز گونج لی ہوگی تو وہ شخص بڑے آرام سے کسی جگہ کھڑے ہو کہ یہ کسی ڈوائس سے یہ ریکارڈ کر رہا تھا کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی کوئی وہاں پہ سرویلنس نہیں تھی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی کیونکہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو تو عدالتوں نے ٹھوڑے مار کے باہر نکال دیا اور ان سے کہا کہ یہ تو آہ ہمارے اوپر انفلنس کرتے ہیں حالانکہ یہ سیکیورٹی ادارے ججوں کی آہ جو عدالتے ہیں ان کو ڈی بگ کرتے ہیں ججوں کے چیمبر ڈی بگ کرتے ہیں یہ سیکیورٹی جنسلس کا کام ہوتا ہے کہ آہ یہ گفتگو جو ہے جو پرائیوٹ ہوتی ہے اعلیٰ اداروں کے اندر یا اعلیٰ سرکاری افسران کی یا اعلیٰ عددہ داران کی چیف جرسلس کی پرائیو میرسٹر کی آرمی چیپ کی یہ آہ گفتگو جو ہے وہ باہر کہیں لیک نہ ہو اس کی کوئی ریکارڈنگ نہ ہو کیونکہ بہت سی باتیں پرائیوٹ لیک کی جاتی ہیں اب اس کے کچھ فائدے بھی ہے کچھ نقصان بھی ہے یہ گفتگو ایکچنلی چالیس منٹ کی گفتگو ہے آہ تو اب یا تو سپریم کورٹ یہ کر سکتے ہیں کہ عمران ہم کے ساری گفتگو ایک طور ریلیز کر دے کیونکہ عمران ہم کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اور آہ یہ بھی دیکھا جائے کہ عمران ہم کو کھل کر بولنے کا موقع بھی دیا گیا تحقات جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی آہ کورٹ کے اندر کے لوگ جو ہے وہ انوال وہ آہ جو عمران کی تصویر اور ریکارڈنگ کو قصدن ریلیز کر رہے ہیں تو اب جب سپریم کورٹ کی امارت ہی محفوظ نہیں تو کسی اور سے کیا گلا کریں گے تو اب جسس قاضی فائصہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لیں آہ کہ یہ کیسے باہر نکلی اور کیسے سوشل میڈیا پر گئی تو اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے وہ یہ کہ اس سے عدلیہ کے اندر جو عمران ہم کے حوالے سے جو خیالات تھے نا وہ اب بہت ہی کلیر ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ جو جو کے سوال بتا رہے تھے کہ وہ عمران خان کے حوالے سے جو باتیں کرتے ہیں آہ وہ مین نہیں کرتے لیکن جو انہوں نے گفتو کی عمران کے ساتھ وہ بڑی میننگ فول تھی اس کے بعد ان کی جو جو ان کی ریاکشن تھے وہ بتا رہے تھے کہ آہ وہ عمران خان کی سوش سے اتفاق نہیں کرتے تو اب اس میں ہو سکتا ہے کہ جو کالے بھونڈ جو آہ چھپے ہوئے ہیں وہ پکڑے جائے آہ جو بابا کرانے کے چکر میں تھے اب اگلی حابر صافی اور رینکر عمران ریاض کے حوالے سے انہیں رات کے ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا وہ حج کی ادائی کے لیے سعودی عرب جا رہے تھے آہ ان کی اس حوالے سے ایک دو ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں لیکن جو ہم بات یہ کہ وہ گرفتاری کے وقت حالت احرام میں تھے یعنی انہوں نے احرام باندھا تھا آہ وہ حج کے لیے آزم سفر ہونا چاہتے تھے تو یہ بڑے آہ جو ہے وہ سینسٹیو قسم کے شرعی معاملات ہیں جن کے اوپر ہر مسلمان بہت زیادہ جذباتی ہے اور آہ یہ تصویر جو ہے وہ بڑی خوفناک ہے کہ کوئی مسلمان حالت احرام میں اور اس کو لوگ پکھن رہے ہیں گرفتار کر رہے ہوں آہ کوئی مسلمان بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا آہ کسی مسلمان کو اسلامی فرائد سے روکنا یہ کسی بھی طرح کا درست عمل نہیں ہے لیکن آہ اس کے لیے یہ بھی ضرور ہے کہ وہ مسلمان کسی آہ غلط کاری میں مبتلاہ نہ ہو کسی گناہ میں نہ ہو قانون کو مطلوب مطلوب نہ ہو اور ریاست کا وانٹڈ نہ ہو ذرائی کہتے ہیں عمران ریاض کے بارے میں انفرمیشن تھی کہ پاکستان سے بیرونے ملک جانا چاہتے ہیں اور ایک طویل عرصے سے وہ اس کوشش بھی مصروف ہے کہ پاکستان سے باہر چلے جائیں آہ بیرونے ملک جا کر کسی ملک میں آہ سیٹل ہو جائے انہوں نے کافی اپنی جو آہ جو ان کی آمدنی ہے یا ویلت ہے وہ بیرونے ملک ٹرانسفر کی ہوئی ہے انویسمنٹ بھی کی ہوئی ہے لیکن چونکہ وہ پاکستان کے اندر محصور ہو کر رہ گئے ہیں انہیں باہر جانے کی زیادہ نہیں کئی بار وہ گرفتار ہو چکی ہیں ایک بار تو انہیں بڑی لمبی آہ جو وہ قید کاٹی تھی نو مہی کے حوالے سے بہت سی ایسی گفتگو ان کی ہے جو کہ قابل گرفت تھی تو اب ریاست جو ہے وہ انہیں آہ جیل میں ڈالا ان کو یا ان کو اٹھا لیا آہ پھر ان کی تلاش کی گئی کئی مہینے وہ حضیر خراسر نے پھر کچھ گرانٹیاں لے دے کے ان کو چھوڑ دیا گیا تو اس میں یہ گرانٹی بھی شامل تھی کہ وہ ریاست محال و بیانیوں کو سپورٹ نہیں کریں گے اور ازادانہ صحافت کریں گے اور بائیسنس سے گریز کریں گے اور پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے لیکن انہوں نے آہ باہر آنے کے بعد اپنا ٹریک چینج کیا اور کا خیال تھا کہ بڑے طاقتور ہو گئے ہیں پاپلر ہو گئے ہیں جیل جب آدمی کاٹ کے آتا نا تو پاکستان کے اندر آہ ایسے لوگوں سے ہمدردی زیادہ ہو جاتی ہے عمران ریاض بھی اسی ویکٹم کاٹ کی بنیاد پر خود کو زیادہ طاقتور سمجھ نہیں لگے تھے کیونکہ ہر آدمی ان سے ملنا تھا ان سے ظاہر ہمدردی کر رہا تھا جو ان کے مخالفین تھے وہ بھی کہہ رہے تھے آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے آہ لیکن انہیں آپ کو چھوڑنا پڑا کیونکہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں اور آپ کو انہیں رہا کرنا پڑا کیونکہ آپ بہت طاقتور آدمی ہیں بہت بڑی آواز ہیں تو اب یہ جو ویکٹم کاٹ ہوتا ہے نا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اس سے آپ کا ڈر کم ہو جاتا ہے اور آپ اس کا استعمال زیادہ کرنے لگیں تو پھر آپ کو آہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ طاقت ہو گئی ہے آہ ان کو سوشل میڈیا پر کافی آمدن ہیں اور آمدن اس لیے کہ وہ پی ٹی آئی کے نظریات کو سپورٹ کرتے ہیں اگر پی ٹی آئی کے نظریات کو سپورٹ نہیں کریں گے اور آہ حکومت کی یا ریاستی داروں کی بیشنگ نہیں کریں گے تو اس سے ان کی جو ویورشپ ہے وہ کم ہوتی ہے آہ ابھی ان کی ویورشپ جو ہے وہ آدھے سے زیادہ کم ہو چکی ہے تو ظاہر ہے آہ ان کو اس بات کا حساس ہے باہر جا کر وہ آزادی سے تنقید کر سکتے ہیں اور تنقید کیا کرنی ہوتی ہے صرف آہ برا بلک کہنا ہوتا ہے تاکہ جو ان کی آہ جس زماعت کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے لوگوں کی ذہنی تسکین ہو سکے کیونکہ آپ کو لائف مائنڈ لوگی زیادہ دیکھنا سننا پسند کرتے ہیں تو چونکہ ان کے خیالات پی ٹی آئی کے بڑے قریب ہیں آہ وہ پی ٹی آئی کے ورکر بھی ہیں اور آہ بعض لوگ تو اسی سمجھتے ہیں کہ مران خان کی جان نشین بننے کوشش کر رہے ہیں یہ لگ بات ہے کہ انہیں اس مرتبہ سینیڈ یا فرمی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں ملا شاید اگلی بار مل جائے جو بیرونے ملک بیٹھے یوٹیوبر پاکستان کے اندر انتشار پھلا رہے ہیں ان کو گرتار کرنے کی پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور کچھ لوگ جو پاکستان پکڑے گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آہ ان لوگوں کے رشتدار ہیں جو باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف آہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں حضر مشوانی کے دو بھائی پکڑے گئے ہیں آہ شباز گل کا بڑا بھائی پکڑا گیا ہے اتلاعہ کل وجہت ہے سخان بھی آہ جو اب کمبلین کر رہے تھے کہ ان کے رشتداروں کو حراسہ کیا جا رہا ہے جو لوگ پاکستان سے باہر گئے ہیں ان کی فیملیز تو پاکستان میں ہیں آہ اگر ان کے ماما بین بھائی آہ بھی وہ ساتھ لے جائے تب بھی ماما چا چاہتا ہے کوئی نہ کوئی تو ہے تو کوئی نہ کوئی دکھتی رکھ پاکستان کے اندر ہے تو اس کو ظاہر ہے پکڑا جا رہا ہے کل ایک اور بھی بڑا کام ہوا کہ پاکستانی حکومت نے جو باہر جا کر آسائلیم لیتے ہیں ان کے لیے پاسپورٹ آہ بین کر دیا تو یہ بھی اسے سلسلے کی مجھے کڑی لگتا ہے کہ وہ ان کا جو گھیرہ تنکیہ جا رہا ہے جو باہر یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ان کے لیے بہت سارے آہ سوشل میڈیا پہ قانون بھی بنایا جا رہا ہے فائر وال بھی انسٹال کی جا رہی ہے آہ ان یوٹیوبر کو پکڑنے کوشی بھی کی جا رہی ہے تو اب بھی اگر عمران ریاض کو یہ چھوڑ دیتے اور باہر جا کر وہ شروع ہو جاتے تو ان کے لیے ایک اور درد سر تھا جب انہیں گرفتار کیا گیا تو آہ ان کے ساتھ میاں شفاق ایڈوکیٹ جو بہت عرصے سے ان سپورٹ کرتے ہیں صدیق ایڈوکیٹ وہ بھی وہاں پہ موجود تھے جو انہیں چھوڑنے کے ہوئے تھے تو ان سب کا جو کہنا کہ انہیں گرفتار کرنے والوں نے اپنی شناخت نہیں بتائی انہوں نے چہرے چھپا رکھے تھے اور وہاں پہ جو ہے وہ دھینگا مشتی بھی ہوئی کیونکہ یہ فوراں ویڈیو بنانے لگتے ہیں تو انہوں نے پھر موائل موائل چھیل لیے تو یہ جو جب یہ گرفتار ہوئے تھے پہلی بار آہ طویل عرصے کے لیے تو جب باہر آئے تھے تو ان کی آہ زبان میں لکنت تھی اور کہا جا رہا تھا کہ ان کی زبان کار دی گئی دوبارہ کبھی بول نہیں سکے گا چار چھ مہینے گزارنے کے بعد اچانک ان کی جو قوتیں گوئی آئی ہیں نا وہ واپس آگئی جس طرح عمران خان صاحب پانچ مہینے ویلچیئر پہ بیٹھے رہے کے ان کی ٹانگ پہ گولیاں لگی ہیں لیکن جب انہیں رینجل والا نے پکڑا تو عمران خان صاحب بڑے مچو مین کی طرح چلتے ہو اور مضامت کرتے ہو نظر آئے تو اسی طرح جو ہے وہ عمران ریاض صاحب کی جو شخصیت ہے نا وہ بھی تھوڑی سی آہ ریلیٹڈ ہے عمران خان سے تھوڑے ڈرامے کرنا تھوڑی اس طرح کرنا تو یہ گھر سے حرام بان کر نکلنا اور پورے میڈیا کو سال لے کر نکلنا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ گئے اس سے پہلے بھی وہ اسلامباد ایرپورٹ پر گئے تھے تو وہاں انہیں امیگریشن کاؤنٹر سے واپس بھیج دیا گیا تھا گرفتار نہیں کیا گیا تھا تو اس بار انہیں بقیدہ گرفتار کیا گیا اب جو لوگ یہ شکوا کر رہے ہیں یا یہ رونا دونا کر رہے ہیں کہ کسی شخص کو حالت حرام میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا اس کو حاج سے نہیں روکا جا سکتا تو انہیں پھر یاد رکنا چاہیے کہ یہ وہی جماعت ہے یہ اسی جماعت کے لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے روزہ اکدس کا خیال نہیں کیا اس کی خرمت کا خیال نہیں کیا اور حضور کے روزہ اکدس کے سین میں جو انہوں نے بتمیزی فرمائی جس کی آج تک یہ صدا بگت رہے ہیں اور آج بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتی تو جنہوں نے وہاں پہ توہین کی بتمیزی کی اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ بحثیت مسلمان ان کو صدا ملی ہے اگر عمران ریاض کے ساتھ بھی اگر کوئی اس قسم کی زیادتی ہوئی ہے اب یہ اللہ کا معاملہ ہے عمران ریاض کا معاملہ ہے تو پھر اللہ جانے اور عمران ریاض جانے فیصل اللہ میں پہ چھوڑتے ہیں کل ایک سادھی سر پہ پیش کیا گیا جس کے مطابق پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے اس میں گیارہ فیس اضافہ ہو اور جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے پاکستان کا تھری سیونٹی فائی بلین ڈالر ہو گیا ہے پاکستان کوئی کمزور موہشت نہیں ہے پونے چار سو ارب ڈالر کی ایک ہیوچ آہ اکانومی ہے فیقس آمدنی میں ایک سو انتیس ڈالر اضافہ ہوا ہے اور اب پاکستان کی جو پر کیپٹا آمدنی ہے وہ سولہ سو اسی ڈالر ہو گئی ہے جو کہ آہ بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اس میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا ہے جو ہم بہت عرصہ چور مشاہرتے ہیں کہ آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا تو اس میں بھی اضافہ ہوا ہے کرنٹ اکاؤنٹ فسارہ کم ہوا ہے اس کے لئے برامداد میں دس اشار یا چھے فیصد اضافہ ہوا ہے اور درامداد میں پانچ اشار یا تین فیصد کمی ہوئی ہے کرسیلات زہر یعنی جو ریمنٹنس ہیں وہ بڑھ گئی ہیں اور اس وقت جو پاکستان کی ریمنٹنس ہے وہ چودہ آرب بیس کروڑ ڈالر ہے عمران صاحب کہتے ہیں اسی آہ بینکرپٹ ہو گئے روپے کی قدر میں دو اشاری آٹھ فیصد بہتری ہوئی ہے گراوٹ ہوئی ہے لیکن بہتری بھی ہوئی ہے اس کے علاوہ سٹاک مارکنٹ تراسی فیصد اپ گئی ہے تراسی فیصد اضافہ ہوا ہے ٹیکس وصولی میں اکتریس فیصد اضافہ ہوا ہے اور اس سال آٹھ ہزار ایک سو پچیس ارب کا ٹیکس وصول کیا گیا ہے افرات زہر اٹھتیس فیصد سے گیارہ فیصد پر آ گیا ہے کم ہوا ہے یعنی یہ موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بجٹ میں بہت کچھ آئے گا تو وہ آپ کو نظر آ جائے گا لیکن پاکستان کی جو ذریع جو پیداوار ہے اس نے ریکارڈ قائم کیا وہ سکس پوائنٹ پائی پرسنٹ رہی ہے لاہور میں ریجی کمپنی کے سیکیورٹی گارڈ نے فائرنگ کر کے ایک آپریشن مینجر کو قتل کر دیا اب یہ پہ پچھلے ایک ہفتے میں تیسرا واقعہ جس میں سیکیورٹی گارڈ نے فائرنگ کی ہے اور قتل کر دیا تیسرا قتل ہے لاہور میں جو قتل ہوا ہے اس میں جو سیکیورٹی گارڈ مدنی جلیر ہے اس نے یہ الزام لگایا کہ کمپنی کا جو مالک ہے غلام رسول وہ اس پر جادو ٹونا کرتا تھا اور اس کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں دیکھا جا سکتا کہ آپریشن مینجر غلام رسول کو اس کے آفیس کے سامنے گارڈ نے اس وقت قتل کیا جب وہ گاڑی کی ڈگی سے کچھ نکال لیا تھا اور اس دوران سیکیورٹی گارڈ سامنے آیا اور مقتول سے ہاتھ ملایا اور ڈکی سے مقتول کی ہی گن نکال لی اور اس پر فائر کر دیا گرفتار سیکیورٹی گارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آہ متوفی یعنی جو مرنے والا ہے اس نے مجھ پر جادو کرا رکھا تھا اور صبح جب میں اٹھتا تھا تو میرے موں سے خون آتا اور کہیں اور مجھے نوکری نہیں ملتی تھی ایسے عجیب ہوگری واقعہ کہ گارڈ کہہ رہا ہے کہ اس نے جادو ٹونا کر رکھا ہے اور آپریشن مینجر کو اس نے قتل کر دیا وجہ کچھ اور ہوگی لیکن بہرحال اس نے چونکہ قتل کیا ہے ویڈیو موجود ہے تو وہ قتل کا جواز جو بتا رہا ہے وہ آہ بہت ہی عجیب و غریب ہے جادو ٹونا ہمارے ہاں تب سے نظر آنا شروع ہے جب پاکستان میں ایک بہت بڑی آہ حکومت کی تبدیلی آئی اور پھر اس تبدیلی کے پیچھے جادو ٹونا کی کہانیاں شروع ہوئی کہ ایک خاتون جادو ٹونا کی ماہر ہے جس نے اپنے عملیات سے اپنے شوہر کو اس ملکہ وزیرہ نے بنا دیا ہے تو جب جادو ٹونا اس لیول تک انسان کو پہنچا سکتا ہے تو پھر عام آدمی کا ذہن تو یقین ان اس طرف جائے گا کہ یہ جادو ٹونا ہی ہے جس کی ویسے میں بروزگار ہوں تو اب تک کے لئے اتنے آپ سے ملکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں بہت خیال لکھیے گئے